بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ٹوپک ہے کہ چملے کے موزے پر مسح کرنا ہم سب کو معلوم ہے کہ چملے کے موزے پر مسح کرنا جائز ہے کہ اگر ہم نے موزے پہنے ہوئے ہیں تو وضو کرتے وقت ہم کو ان موزوں کو اتارنا ضروری نہیں ہے ان پر اگر ہم مسح کر لیں گے تو ہمارا وضو ہو جائے گا ہم سب جانتے ہیں لیکن چملے کے موزے پر مسح کرنے کے لیے کچھ شرائط ہیں ان کو جاننا ہر ایک کے لیے ضروری ہے اگر ہم نے وہ شرائط نہیں جانے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا مسح صحیح نہ ہو اور جب موزے پر ہمارا مسح صحیح نہیں ہوگا تو ہمارا وضو نہیں ہوگا اور جب ہمارا وضو نہیں ہوگا تو ہمارا ہماری نماز نہیں ہوگی تو اس لیے ان مسائل کا جاننا ضروری ہے سب سے پہلی چیز تو ہم یہ جان لیں کہ چملے کے موزے پر مسائل کرنے کے لیے تین شرطیں ہیں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ موزہ جو ہے ہم نے مکمل تحارت پر پہنا ہو یعنی پاکی کے بعد وضو بنانے کے بعد ہی ہم نے چملے کا موزہ پہنا ہو ہم سو کے اٹھے ہم دکار ہم کو جانا تھا جلدی سے بس سو کے اٹھے موزہ پہنا چملے کا اور چل دیئے تو اب ہمارا بغیر وضو کیونکہ یہ موزہ ہم نے بغیر وضو پہنا ہے بغیر پاکی کی حالت میں پہنا ہے پاک ہم نہیں تھے میرا وضو نہیں تھا اور ہم نے ایسی پہن لیا تو اب ہم اگر اس پر مسائل کریں گے تو ہمارا وضو نہیں ہوگا تو سب سے پہلی شرط یہ ہے جو ہر ایک کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے جو چملے کا موزہ پہنا ہو وہ وضو بنانے کے بعد پہنا ہو مکمل پاکی کی حالت میں پہنا ہو سب سے پہلی شرط اور اگر ہم نے یوں ہی پہن لیا بغیر وضو بنائے پہن لیا بس ہم کو یہ معلوم ہے کہ موزہ پہ مسائل ہو جاتا ہم نے موزہ لیا اور پہن لیا اور وضو وضو نہیں بنایا تھا تو اس پر ہمارا مسائل کرنا صحیح نہیں ہوگا دوسری شرط دوسری شرط یہ ہے کہ موزہ جو ہے وہ ٹکنوں تک جو ہے ڈھکے ہوئے ہو ہمارے ٹکنے جو ہے کبھی ابھی ایسا ہوتا ہے ہمیں اپنے چھوٹے بھائی کا موزہ پہن لیتے ہیں وہ ٹکنہ چھوٹا ہوتا ہے کہ اسے ٹکنے نہیں ڈھک پاتے ہیں تو موزہ اتنا بڑا ہو کہ وہ ہمارے ٹکنوں تک ڈھکے ہوئے ہوئے ہیں اس سے تیسری شرط یہ ہے موزہ پہ مسائل کرنے کے لیے تیسری شرط ہماری یہ ہے کہ موزہ جو ہے وہ پھٹا ہوا نہ ہو کتنا پھٹا ہوا نہ ہو لوگ اس میں کنفیوز رہتے ہیں کہ اکثر لوگ کہ موزہ میں کئی چھید ہو جاتا ہے وہ سوچتے ہیں پتہ نہیں ہمارا وضوح ہوا ہے یا نہیں ہوا ایک دو سوراں ہو گئے میرا وضوح ہوا ہے یا نہیں ہوا تو اس کی تفصیل یہ جالیں کہ پہر کی جو چھوٹی چھنگل چھوٹی انگل ہے وہ تین انگلی کے بقر اگر ہمارا موزہ پھٹا ہے تب تو ہمارا اس پر مسائل کرنا صحیح نہیں ہوگا اگر اس سے کم ہمارا تین انگلی سے کم مگر ہمارا موزہ پھٹا ہوا ہے تو اس پر ہمارا مسائل کرنا جائز ہے تو یہ تین شرطیں اگر ہماری پائی جائیں گی تو ہمارے لیے چمڑے کے موزے پر مسائل کرنا بلکہ صحیح ہوگا ہم ایک بار پھر ریپیٹ کرتے ہیں تین شرطیں پہلی شرط یہ ہے کہ موزہ جو ہے مکمل طہارت پر پہنا ہو یعنی وضوح بنانے کے بعد پہنا ہو دوسری شرط یہ ہے کہ موزہ جو ہے ٹکھنے کو ڈھکے ہوئے ہو اور تیسری شرط یہ ہے کہ موزہ جو ہے پھٹا ہوا نہ ہو کتنا پھٹا ہوا نہ ہو کہ تین انگلیاں اس میں چھوٹی پیر کی تین چھوٹی انگلیاں دکھائی رہیں ایک چیز اب ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ یہ تین شرطیں ہیں ہم نے یہ تین شرطوں پر عمل کر لیا ہم نے موزہ جو ہے وضوح بنانے کے بعد پہنا اور موزہ مارا پھٹا ہوا بھی نہیں تھا اور موزہ ٹکھنے کو ڈھکے ہوئے بھی ہیں اب ہم اس پر مسہ کریں گے مسہ کیسے کرنا ہے ہم کو موزہ پر مسہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم چار انگلیاں لیں اور جیسے یہ ہمارا پیر ہے تو چار انگلیاں کو بلکل گیلا کر کے اور پیر کی انگلیاں پیر کی انگلیاں یہ اپنے ہاتھ کی انگلیاں پیر کی انگلیاں ایسے لے کر اوپر تک کی طرف لائیں ٹکھنے تک لے کر آئیں ہم ٹکھنے کی طرف لائیں گے اور ہمارا مسہ ہو جائے گا پیر کو اتارنے کی ضرورت نہیں ہے پیر کے موزہ کو اتارنے کی ضرورت نہیں ہے اور موزہ کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے بس ہم یہ انگلیاں کے لے گے گیلی انگلیاں لیں گے اور ایسے پیر پر رکھیں گے اور ایسے اوپر تک ٹکھنے تک لائیں گے ہمارا مسہ ہو جائے گا یہ تو سنت مقدار ہو گئی تو کم سے کم کتنا مسہ ہونا ضروری ہے فرص مقتدار کتنی ہے کہ جتنا ہونا ضروری ہے اگر اتنا بھی مسہ ہم نے نہیں کیا ٹچ نہیں کیا تو ہمارا وضو نہیں ہوگا تو ہاتھ کی تین انگلیاں کم سے کم تین انگلیاں یوں موزے پر ہماری رکھ جائیں ایسے اگر اتنا بھی ہم نے ٹچ نہیں کیا موزے کو تو ہمارا مسہ نہیں مانا جائے گا اگر اتنا بھی ٹچ کر لیا موزے کو بھلے ایسے انگلی پورا ہاتھ نہیں سرکھایا پورا ہاتھ سرکارہ ہی سنت ہے اور فرض ہو ہے وہ تین انگلیوں کو موزے پر رہ لیں اگر یہ ہماری تین انگلی آئے یہ ہم اپنے پیرو پر موزے پر چملے کے موزے پر ایسے رکھ لیں اگر ہم نے اتنی تین انگلیوں بھی گیلی کر کے یہ رکھ لیں گوئی نہ بھی ہو اور گیلی ہو گئی ہو اور ایسے رکھ لیں تو ہمارا مسا ہو جائے گا ایک چیز دوسری چیز یہ تو ہمیں معلوم نے مسا کر لیا بھی مسا جوار ہمے معلوم نے پیروہ کر گا اگر ہمارا مسا رکھتے ہیں کہ وہ ما لویے اسے رکھ اگر انگلی رکھتے ہیں اسے رکھل کریں تو مسا ہوا ٹوٹ گیا جا میںہے جو روفہ کے ن Antar perchہ پر رکھتے ہیں موسیقی